سلام علیکم اللہ ہم سلی علی محمد و علی محمد کماتو ہبو و تردام رب شرحلی صدری و یفرلی امری رب شرحلی صدری و یفرلی امری و هلو الاغدتا من لسانی یفقه قولی حضرت 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 منظور احمد صحب ملکِ کائنات کی توفیق سے تشریف لا چکے ہیں ہم ان کا دل کی تاگیرائیوں سے خوش شمدید جاتے ہیں حالاً وسحالاً مرحبا اب آپ بیٹھ جائیں میرا خیال ہے اس اعلان کے بعد گنجیش ہی نہیں بچتی نعرے کی اگر پھائیتی ہے تو میں نعرہ لگاؤں گا آپ میں جواب دینا ہوگا نعرہ تکبیر ابھی آواز نہیں آئی اگر لگانا ہے تو پھر الہ آباد میں پتا چلے الہ آباد ہم کو جانتا ہے چونکہ ہم سیدن شہیدن کے روحانی فردان گئے الہ آباد کا جو بھی جانتا ہے چونکہ ہم اللہ محسان الائی صحیح شاہی رحمہ اللہ کے روحانی فردان گئے ختمِ نبوت یہ پھر کیا فیدہ ہے میں پھر ہندہ نعرہ لگانی نہیں دوں گا ختمِ نبوت ختمِ نبوت شانِ صحابہ علماءِ اہلِ حدیث اللہ یہ آپ کا ٹائمہ ختمِ نبوت ماشاءاللہ مولنہ ابوبکر مابیہ صاحب ماشاءاللہ مولنہ ابوبکر مابیہ صاحب ماشاءاللہ مولنہ ابوبکر محمد مولنہ ابوبکر محمد شکل مولنہ ابوبکر محمد مولنہ ابوبکر محمد مولنہ ابوبکر محمد اہلِ حدیث مولنہ ابوبکر محمد رب ددنی علماء اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایوہ اللذین آمنوا یا ایوہ اللذین آمنوا آمنوا خطین بالشبر والسلات ان اللہ مصابرین آمنوا خطین بالشبر والسلات آمنوا خطین بالشبر والسلات ان اللہ مصابرین آمنوا خطین بالشبر والسلات آمنوا خطین بالشبر والسلات سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیداتِ گرامی تیب دوستو بزرگو اللہ مالب دی توفیق دینل آج دی کانفرنس بڑی آن بان بڑی شان دن الجاری اللہ کے دعا ہے جنہاں نے بھی آج دے دن واسپے اے محنتہ کیتیاں نے کوششہ کوشہ کیتیاں نے اپنا مال خرچے میری دعا ہے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے اور جتنے بھی علماء کرام تشریف فرمانے اللہ سوڑے آپ اے نا دے ایک ایک منٹ دا ایک ایک پل دا اے مولبا دے اللہ دنیا بھی بہتر بنا دی تے اگلا جہان بھی بہتر بنا دے تو بھائیو آج دی ایک کانفرنس اصلاح معاشرہ دین ہم تو ہیں اصلاح معاشرہ تو مراد کیے کہ لوکان دی اصلاح ہو جائے لوکان دے کردار ٹھیک ہو جان گفتار ٹھیک ہو جان احلاق ٹھیک ہو جان لوگانو دنیا دی زندگی گزارندہ اے ٹانگا آجائے وَاللہ آجائے اللہ تے دنیا بھی اصلاح دے اندرے ایک جڑی چیز بہت ضروری ہے نا اون دا نام ہے سبر ہے تے اللہ پاک فرماؤ دے نیم سبر کرنوالین واسی بڑا پسند کرنے ہیں آپ دنیا تی زندگی جیڑی ہے نا اے دکھاں تے سکھاں دا مجموع ہیں کوئی ایسا نہیں کہ جنہوں صرف سوکھی آل تے دکھنا آل کوئی ایسا نہیں جنہوں صرف دکھی آل تے سکھنا آل اے دنیا جب دکھوی زندگی دے نا آل لے سکھوی نا آل لے تے جدو دکھا جانتے ہیں نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا پیغام لے آکے بڑی سوڑی تربیت کر دیتی ہے کی اللہ دے فرمائے اللہ پاک فرماؤ دے نیم یا ایوہ اللہ دینا من استعینو بِس شبرِ وَسْسَلَاتِ اے ایمانوالیو دنیا دی زندگی دے اندر کتے کمزور پہن لگو کتے مجبوریاں آ جان کتے دکھا جال کتے غم آ جان کتے ضرورتا جان کتے پریشانیاں جان کتے تواڑے ہوتے اے بوج لد دیتے جان اللہ پاک فرماؤ دے نیم فاکتائینو بِس شبرِ وَسْسَلَاتِ اُس وقت تُسام میرے کلو مدد منگنیم اللہ کی میں منگنیم اللہ پاک فرماؤ دے نیم بِس شبرِ وَسْسَلَاتِ اللہ اکبر اللہ اللہ پاک فرماؤ دے نیم اے نماد پڑھ کے سبر کر کے اے تُسی میرے کلو مدد منگنیم اللہ اکبر اللہ اللہ سونیم پھر کیوں اگاو اللہ پاک کرمہ دنے این اللہ ہاو محصہ بیریم او میرے بندیو جدو تسی نمازی بھی بانگاو سبار بھی کرن لگ پاو پھر پریشان ہویا جم تُسی کلے مہیں دے میں اللہ بھی تواڑے نال آؤ تے جندے نال میرا راب ٹور پوے جندے نال اللہ ٹور پوے اللہ پاک فرما دنے میں اوندی کدی کانڈ نہیں لگن دند راب دا ساتھ لیا کرو راب دا پیار لیا کرو راب دی محبت لیا کرو سبر کر کے لیا کرو اے زندگی دے اندر دو خرطے آنے آنے ناو اللہ پاک فرما دنے اکران در سندہ جاناو والنبلو انکم بشائیم من الحوفی والجوئی ونقسیم من الاموالی والانفوزی والسمرات اللہ پاک فرما دنے او دنیا دے اندر جڑے میرے بندے نے ان اپنے بندے آنوں میں ازمان ای ازمان ای ازمائش کرنی کرنی اللہ خو اکبر اللہ سوڑیاں دکھا جائے پریشان ناویا کر مصیبت آجے پریشان ناویا کر اللہ خو اکبر اللہ او جننا تیرے اندر تکوہ ہوئے گا اوہ ازمائش ہوئے گی اللہ خو اکبر اللہ جس براندہ تیرا ایمان ہوئے گا اوہ اوہ ازمائش ہوئے گی اوہ دنیا دے ہو تے سب تو وڑے ایمان سب تو دے آدھا مجھ کی ہستیاں جیڑیاں نے اے اللہ تے نبی نے تے نبیاں تے اللہ دیاں ازمائش آمی اوہ ای وڑیاں نے اللہ خو اکبر اللہ اللہ پاک فرما دینے والا نبلوانکم بشائیم من الحوفی والجوئی ونقسیم من الاموالی والانفوفی والسمرات اللہ پاک فرما دینے میں ازمائش ہوئے گا یا اللہ کیوں ازمائش ہوئے گا دوا دا خوف توانو دے کے توانو ڈرا کے توانو دے ہوتے دشمن دا خوف مسلط کر کے ازمائش ہوئے گا یا اللہ حور کی میں ازمائیں گا رباندار رسک کھو کے ازمائیں گا پکھان دے کے ازمائیں گا اور کی میں ازمائیں گا رباندار کانٹے پا کے مالا دے اندر ازمائیں گا یا اللہ حور کی میں ازمائیں گا رباندار توانو دے پیار یا نوں کھو کے ازمائیں گا اللہ حور کی میں ازمائیں گا رباندار توانو دے پھال کھو کے توانو دے کھول ازمائیں گا اللہ خو اکبر اللہ یا اللہ پھر ملے گا کی اللہ پاک فرما دینے و بشیری صابرین جڑے لوگ سبر کرنگے ان آواتیں میریاں خوش خبریاں نے ان آواتیں خوش خبریاں نے اوہ کیڑے لوگ نے جن آواتیں خوش خبریاں نے اوہ نہ تکردار کیے دنیاں تکی میرے انبینے دکھا جان کی کردینے مصیبتا جان کی کردینے اللہ کو اکبر اللہ اللہ پاک فرما دینے اللہ دین آم اوہ لوگ ایدہ آسابت ہوں مصیبت ہوں جدوینن کوئی دکھا جاند ہے ایرون دین نہیں باویلہ نہیں کردین گریبان چاک نہیں کردین سینہ کو بھی نہیں کردین اپنے چیرے تتمہ چے نئی مار دے اوچھی اوچھی جانورا ترہا واضانی گڑ دے سوڑیا رب کی کردینے اللہ پاک پرما دینے کالو ایننا لیلہ ہے و ایننا الائی ہے راجیوریم اے لوگا نو جدو پریشانیاں دینے اے اگو بول کے گندرے ایننا لیلہ ہے و ایننا الائی ہے راجیوریم اے پریشانیاں ساڑے رب والو آئینے تے رب نہیں کٹنیاں اے ایسی سبر کرنیاں تے جدو ایننا سبر کیتاں ملے گا کی اللہ پاک پرما دینے اولائی کالائی ہم سالواتم مر رب ہم و رحمتن اولائی کہم المہددور اے نا لوگ کا تے اللہ واللو اے نام کی تا جندر اللہ دی رحمت اے نا تے نادلوں بیے راج باپ اے نا تے درود پیج دائے تے اللہ پاک پرما دینے اے سبر کرنوالے لوگی مطقی لوگ نے اے سبر کرنوالے لوگی حدا تیاؤتہ لوگ نے اکران دا اگلا مقامے اللہ پاک پرما دینے واللہ ہو یوہی بوسہ بری جڑے لوگ کی سبر کر دینے میرا بینن بڑا پسند کرنا جڑے لوگ کی سبر کر دینے میرا بینننال بڑا پیار کرنا جڑے لوگ کی سبر کر دینے مینا ننال بڑی محبت کرنا جڑے لوگ کی سبر کر دینے را باندہ ہیں میرے بڑے پیارے لوگ نے اللہ دا قرآن اللہ پاک پرما دینے جڑے لوگ سبر کر دینے اے نا نو میں کی دین نماؤ انہوں میں یہ تکی جگیران دے چھڑیانے گلام دے چھڑیانے اللہ اکبر اللہ دنیاں بی ہارن نعمت اللہ نے عطا کر چھڑیے ماشاءاللہ بلوئی شاہ باغنے اللہ پاک پاک یہ نہ دی عمر چے برکت فرمائے اللہ نہ دی حفاظت فرمائے اللہ نہ دانا قبول فرمائے آن نبین واللہ پاک نے کائنات دی دنیاں دی ہر چیز نعمت دے چھڑیے ہر چیز آنات کر چھڑیے انہوں میں شاہ بھی مال بھی گیا چلا اولاد بھی گئی چلیے محلات بھی گیا چلیے اللہ اکبر اللہ اے بیٹے بھی فوت ہو گئے نے بیٹیاں بھی اکدم فوت ہو گئے نے مال ڈاکو لٹ کے لائے گا نے فصلانو اگلہ گئے اس مینہ پہ گیا نے ہلا مانے بھگاوت کر دی تیے اللہ اکبر اللہ اج کر کے حضرت ایو بھر سلام اپنیاں بیویاں نوں کٹھیاں کر لیاں دینے تے کہاں دینے میریوں بیویوں میرے تے ہون از میں شاہ گئے اللہ اولو امتحان آگیا ہے اگے اللہ دیاں بڑیاں رام دانتی میں توڑے حقوق پورے کرنا پا ضرورتاں پوریاں کرنا پا ہون از میں شاہ گیا نے اور میرے کورو تو آڑے خرچے نہیں جے چکے جانے اوہ ایشو آرام کوئی نہیں اینج کرو میرے کورو تلاکا لے لگو اپنے اپنے خاندان آج چلیاں جاؤ جا کے اپنی اپنی مردی دی دندگی گزارو اے تین بیویاں اے تلاکا لے لگو چلیاں گیاں چوتھی بیوی جڑی تھی اے بڑی خاندانی بیوی تھی اے اچھے خاندان نل تلک نکھنواری تھی نبیاں دی دھی تھی نبیاں دیکھر آنے نل تلک نکھنواری تھی اللہ کو اکبر اللہ نبی نے کیا نیرحمہ تم بھی تلاک لے کے چلی جاؤ اے کیاں دیئے اللہ اوہ اللہ دے نبیاں اے سوکھ تیرے نال کٹے نے دوکھ بھی تیرے نال کٹاں گی جے خوشیاں ویکھیاں نے تیرے نال تے گمیاں بھی تیرے نالی بیکھاں گی جے اے راج کے تیرے نال خات دائے تفاک کے بھی تیرے نالی برداشت کڑاں گی کی کیاں دیئے چوکھ تھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی یا تیر پڑ پوتی یکوب دی سابراں دی لڑی عبراہ ہیم محبوب دی سبر دا ورسہ جنات آئی کہا پیغمبر تو بھی لے جا تلاک نی چلی جا پے کے میرا توڑ جا ساکنی اپی پیا کٹوں جی میں کرے رب باکنی تو تے تکلیف اٹھائیں نائی سنیا جمائی رحمت چانگڑا نے ماریاں ویرابد حبیبہ تی سدکے میں واریاں لے کے تلاک چلیاں گئیاں جو ساریاں خٹے آئی ہونا کو جن آئی جن آئی ہونا کو جن آئی جن آئی ہونا کو جن آئی سبر کرے کرو سبر کریا کرو ایک اوپر نہ کریا کرو سبر کرنو آلیاں نو راب نے بڑا پسند کی تا سنیا جمائی رحمت چانگڑا نے ماریاں ویرابد حبیبہ تی سدکے میں واریاں لے کے تلاکا چلیاں گئیاں جو ساریاں خٹے آئی ہونا کو جن آئی تے کی کیاں دیئے میں کراں گی حتمت جب تک رب نہ باوے گا یا کڑ لوے جان یا پھر آرام اتاوے گا یا پھر مولا میں نو اپنے کول بلاوے گا اے میں میں چھڑ کے جان دیم آئی حضرت میں ذہماتی نکنا بھٹاں گی جے روئی نال پیڑ ہوئی تاچھے بنا لے چٹاں گی حامدیاں حدمتا کر کے حامدیاں حدمتا کر کے جنتاں کھٹاں گی اور موقع لے آندہ اللہ سائیم اللہ اکبر اللہ نبی دیاز میں شائیم اللہ اکبر اللہ آج جا ٹھارہ سالو گانے اللہ میں تیرے فیصلیات و قربان جاواں نبی دا جسم ہڈیاں دیم اٹھ بن گیا ہے گوشت دا نشان نہیں صرف چمڑی را گیا ہے اٹھ کے ٹوڑیاں نہیں جان دم اللہ اے تیرا نبی نام انہیں دکھاں دے اندر بھی حضرت ایوب علیہ السلام پڑھ دینے الحمدللہ اللہ تیرے شکھاں تے بھی را دیاں تیرے دکھاں تے بھی را دیاں حضرت ایوب علیہ السلام دی بی بی امار رحمہ اے لوکاں دے جاکے برطن ماج دی شفائیاں کر دیئے میندہ مصدوریاں کر دیئے اے محلہ دے اندر اینوالی رانی ہے اج لوکاں دیاں مصدوریاں کرنیاں بی گیاں نے اللہ خواک پر اللہ اینج کر کے ایک دن اممہ جین مصدوری نہ ملیں اے دل چھ خیال آیا میرا خامت ایوب بھی مارے انہیں تے کھانا کھانا یہ نا انہیں تے وقت تے کھانا لے جانا یہ نا اممہ جین اینج کر کے اپنے بالان دی اے لٹ بیج دی تی کھانا کھری دیا لیکے آگیاں حضرتیا یوبالے سلام نے بے کھانا بڑا امدائے وقت چو پہلے آگیاں دجیاں دن ہویاں پھر مصدوریاں نہ ملیاں اممہ جینے دجی لٹ بے چ دی تی اللہ خواک پر اللہ اے کھانا لے کے آگیاں نبی نے کھانا کھا داو آج بھی کھانا امدائے آج بھی کھانا بہترینے نبی نو پارن خیال آگیاں فکر لگی پوچھ دینے نیرحم اے کھانا کچھو لے کے آئے اے کھانا بھی امدائے آبی وقت تو پہلے جانیے اممہ جینے اینج کر کے اپنے سر دے اٹھوں دو پٹہ اتار دیتا کہ اندیرے آیوب آج دو دن ہو گھنے مصدوریاں کوئی نہیں ملیاں میں اپنے بال بیچ کے اے تیرے کھانا نی روٹی دا بندوبت کی تائی اممہ اپنے شردے بال بیچ کے کھانا لے کے آئی آو نبی دیکھ لے جن روگ پہ جان دا اوہ ای ایوبے جنہوں اممہ رحمہ نے کہاو بھی اللہ دیا نبی آو آج اٹھارہ سال ہو گھنے دعا کیونیوں کر دا جدو تینوں رب نے دعا دا استیار دیتا ہے دعا کیونیوں کر دا حضرت ایوبہ علیہ السلام اگوئے کہ دین دے نی رحمہ رب نے اٹھارہ سال اے بیماری دیتی ہے اس دو پہلا ستر سال رب نے نیمتہ دیتیاں نے تند روستیاں دیتیاں نے جب تک میں نو بیمار نو ستر سال نہ بیت جانگے میں جب بیماری تو این جادی دعا نی کنا گا آج اپنی بیوی دا سیر وے کھیم مائی دیم شکت محنت وے کھینا نبی کو ریانہ گیا اینج کر کے ٹا مار دین دینے اللہ دی بارگا دیندر ارتجا کر دین دینے اللہ پاک پرمان دینے قرآن اے قرآن اللہ پاک نے قرآن اے کریم دیندر کیا چھڑے آئے حضرت ایوب علیہ السلام اے جدوں بیوی نوے کھیم میندہ کر دیئے اے مزدوریاں کر دیئے کھانا لے کے آؤں دینے آج مزدوری نہیں ملیں باہل بیچنے پیگانے نبی نے پورن اللہ دی بارگا دیندر ارتجا کر دیتی نمبر سائیسی کال ملا دیتی اللہ پاک پرمان دینے واضکور ابدانہ ایوبا واضکور ابدانہ ایوبا او میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ السلام او میرے بندے ایوبا دکھر کرو ناو میرے بندے ایوب دی گال کرو ناو یا اللہ انہوں کیوں یا اذنہ داؤ ربہ ہو جدو انہیں اپنے ربنوں بڑے پیار دینال بڑے ہم میں دینال بڑے یقین دینال پکاریاو تیگی کے آؤ انہیں مسانیت شیطانو بینوں سو بینوں واضاب اللہ پاک نوں حضرت ایوبا ایسلام کے اندنے یا اللہ شیطان نے بھوکا ماری آئی شیطان نے منوں ہاتھ لائی آئی میرے تے بیماریاں چل گیاں نے میرے نقصانوں گانے اللہ ہون مرے کنوں نئیوں بے کھیا جاندہ سب کو چلا گیا مسیل ہے آج میری عزت دے باڑوے گنے یا اللہ میں خونیوں سے آجاندہ پی آؤ اللہ میں بیمار ہو گیا ماں شفاوہ دم مالک توں ہے اللہ آج میرا سبر اے بھی پورا ہو گیا سبر دا پیمانہ اے بھی لبرید ہو گیا اللہ آج شفاہ چاہی دی یا اللہ بہتی دیر نالاوی یا اللہ ہونے ابھی چاہی دی یا اللہ شفاہ بھی چاہی دی تے ہونے چاہی دی قدیم مانگ ہاں تورہ بکلوی اے یڈے چکینل مانگ ہاں مانا سانو دعا کرندہ واللی کوئی لیا ہوں تا نہ لے اکا پیتی جاندے نہ لے حرام خاندی جاندے نہ لے دعا کتی جاندے نہ لے دنا کتی جاندے نہ لے دعا کتی جاندے نہ لے چوریاں کرنا نہ لے دعا کرنا نہ لے هیرا فیریاں لینا نال دعا کرنا پھر گنا جی میری تے سن دانی دم میری تے من دانی دا اوہ کملیاں پہلے دعا دا والتے سکھنا ان نبی کلو سکھلا اینو یقین کن نا ایک اندر انی مسانی شیطانو بینو شبیوں وازاب یا اللہ شیطان نے مینو چھویا اللہ شیطان نے مینو مس کیتا میرے کانک دے اندر شیطان نے بھوگ ماریے اللہ نبی ہیے گلہ کرتا پھر اللہ نے کہا میرے نبی ایتھے رک جاؤ اللہ میں ہون دسنہ میں نوکی کی اور ہے رہبان دا نہیں ایتھے رک جاؤ جبریل آ جاندے نے اللہ دا پیغام لے کے آگا ہے جبریل آگے ہے حضرت جی تو آڈے رب نے پیغام پیج دیتا ہے اور جبریل رب نے کی کی ہے اور کود بیری جلی کا اوہ میرے ایوب اپنی اٹیر گھڑنا میرے ایوب اپنی اٹیر گھڑنا یا لڑنیاں رگڑ دیاں رگڑ دیاں آج اٹھاران سال بیت گانے ربان دا گیا اپنی مردینا رگڑیاں آج میری مردینا رگڑ اینج کر کے ایوبار اسلام اے بڑی کمزوری دے باوجود اے تھوڑا جنہ پیار حلا دین دینے میرا رب پانی دا چشمہ جاری کر دین دا اے پانی چل پیر اوہ کودرتاں والاں مالکے جنگل بیا بان دین در کہتے نکا جا بچہ پیار حلا دا رب زمزم دا چشمہ جاری کر دین دا آج ایوب نبی نے اے پیار حلایا اے رب نے شفاں دا چشمہ جاری کر دی تا یا اللہ میں شفاں ننگی اے تو پانی دین نا پی آئے اللہ پاک فرمان دینے اوہ میرے ایوب جڑا سبر کی تائی اوہ وہمہ کمیں بدلے دین نا یا اللہ کی کریں گا اللہ پاک فرمان دینے آزاب مغتا سلنباری دھوم وہ شراب اوہ میرے ایوب اے نا پانی پی لویں گا اندر دے دکھ مک جانگے اے دنال نہا لویں گا تے باردیاں بیماریاں مک جانگی جویں جویں پیر نو پانی لگتا پی آتا کتان دی بھی ہے نبی نے اٹھ کے اے پانی جو چھلانگ لگا دی تھی یک دم بڑی جلدی فوراں نبی نو تاندر استی مل گی ہو نو مر کنی ہے ستر سال نیمتہ والے اٹھارہ سال بیماری والے اٹھارہ سی سال دیو مرے تے میرے ربنے میں بنا دیتا جی میں اٹھارہ سال دا جوان ہوں دا جوان نہیں مل گئے اللہ انگر نے یا اللہ سبر کی اتنا شفاہ دے ریتی ہو تے میری ازمیش جے اے وی شامل ہے کہ تُو میں تھو مال کھویا تھی محلات کھوئے تھی اولاد کھوئی تھی اللہ باق فرما دے نے او میرے ایوب ہے تُو سبر کی تیب بہمت تیرے سبر دا کمیں مولو پاہاں تا یا اللہ کمیں مولو پاہاں گا اللہ باق نے ایک بدلنوں کہا دیتا ارے بادل فلان جگہ تے میرا نبی بیٹھا ہی چلا جا اے بدل آگیا بدلان دا کم میں بارش برسانہ برہ برسانہ بجلی چمکانہ رابان دا بدلے آج اپنی فطرت تو ہٹ کے تو کام کرنا ہے یا اللہ میں کی کرنا ہے اللہ باق پرما دنے آج تیرے بھی چوب پانی نہیں وشنا برف نہیں وشنے یہ بجلی نہیں چمکنے یا اللہ کی کرنا ہے رابان دا آج تُو سونے دے ٹکڑیاں دا مہیں پون آج کر کے بدل واسدہ تیر لکھر سونے دے رابان دا جڑے شبر کر دے نے اے ناب دا جڑا بدلائے میں آج زائیہ نہیں کرتا زائیہ نہیں کرتا آج رہم بھی گئیرے ہشاب جڑے بندے شبر کر دے نے میں نے بغیار ہشاب تو آج رہتا فرمان ٹیر لکھا ہے سونے دے ٹیر لکھا اللہ دعا کو لہاں سونوی شبر کرن دی توفیق دے سبر کرو سبر تو بینہ چارہ کوئی نہیں تے اصبرو اندہ صدمت الاولا سبر جڑا ہے نا اے صدمتی فدا چکیتا جاندہ دو کھاویں تے فوراں پڑو انہا لیلہ وانہا علیہ راجعون وقت تھوڑا میں نہ لفظوں تے اکتفا کرنا باقی انشاءاللہ پھر زی شوق تشریف فرمانے اللہ آنا قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين حفیظ اسلامی سینڈر میرا یار علاقہ تو آیا ہے پھائی عبدالحفیظ صاحب اے بات تو اڈی پھولی دنیا دے جائے گی